اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چرہ یونانی گیان آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خاص طور سے جہاں زریان کے بارے میں اور شگر پتن کی جو سمسیاں ہے بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں اور بہت ساری دوائیہ بھی استعمال کی فائدہ نہیں ہو رہا تو آج کا جو ویڈیو خاص طور سے ایسے ہی مرد اجرات کے بارے میں ہیں جو منی کے پتلے پن کی سمسیاں سے پریشان ہیں اور منی کے پتلے پن سے ہونے والی جو پریشانی ہے جلدی سے منی کا خاری ہو جانا اور اس کے علاوہ دھات کا جانا سوپندوس کا ہونا شگر پتن جیجی سمسیاں پری میچور ریجاکولیشن جس کو بہت ہے اس طرح کی سمسیاں سے پریشان ہیں تو بہت ہی ایفیکٹیو ایک علاج میں آپ کو بتانے والا ہوں ان دوائیہوں کا استعمال کر کے آپ آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ دوائیہ جو آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل بھی جاتی ہیں اس کے علاوہ کچھ دوائیہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک کومبینیشن جس سے بہت اچھے ریجلٹ ملیں گے اور مریضوں پر اچھے ریجلٹ ملیں گے تب ہی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو میرے پاس دوائیہ دوائیہ وہ ہے پشپ دھنوہ رس میں نے اس پر ویڈیو نہیں بنایا ہے یونانی گیان چینل پر ویڈیو نہیں ملے گا آپ کو دیکھنے کو کیونکہ میں نے اس پر جو ویڈیو بنایا ہے وہ میرا جو دوسرا چینل ہے وہ ہے آئر ویڈا ہندی جو کی آئر ویڈی دوائیہوں کے بارے میں کیونکہ آئر ویڈی ہوش دی ہے اور ایک رس رسائن ہوش دی ہے جو کی بہت ہی پاورفول ہوتی ہے تو یہ جو دوائی ہے اس کا اگر پورا ریویو آپ کو دیکھنا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرسن میں لنک آپ کو مل جائے گا میرے دوسرے چینل کا آئر ویڈا ہندی کا اس پر جا کر آپ آسانی سے جو ہے ویڈیٹ کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیل جان سکتے ہیں تو پشپ دھنوارس بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو دوائی ہے ویڈیو بکاروں کے بارے میں اور یہ خاص طور سے شکر پتن میں تو بے جوڑ کام کرتی ہے یہ ایک آجمائی دوائی ہے میری اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی سارے مریجوں کو میں نے استعمال کرائی تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو بہت اچھا کام کرتی ہے خاص طور سے حالانکہ لمبے ٹائم استعمال کرنا ہوتا ہے آئر ویڈی اور یونانی دوائیوں کو ایک دو مہینہ ڈیڑ مہینہ اس طرح سے استعمال کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس دوائی پسپ دھنوارس بعد میں جو لینے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا دوسری جو دوائی ہے یہ میں نے اس پر ویڈیو بنایا ہے ویڈیو شودن بٹی یہ ویڈیو کو شد کرتی ہے ویڈیو بکاروں کو دور کرتی اس طرح کی پرشانیوں کے لئے بہت ہی جبرتست اور ایفیکٹیو کام کرتی یہ دوسری دوائی ہے میرے پاس میں اب یہ جو ہے میرے پاس میں ایک ایک کے جی کے پیک ہیں ماجون جریان خاص اس پر ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اور دوسری جو دوائی ہے وہ ہے ماجون آراد خورما یہ تو بہت فیمس ہے دونوں ہی دوائی ہے بہت جیادہ فیمس ہے تو یہ دونوں استعمال کریں گے اب استعمال کیسے کریں گے وہ طریقہ بتا دیتا ہوں پریج بتا دیتا ہوں آپ کو تاکیہ آپ آسانی سے جائے استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے ماجون آراد خورما اور ماجون جریان خاص کا جو استعمال ہے ایک ایک چمچ صبح ویڈیو آپ نے کرنا ہے دونوں ٹائم کرنا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ میں صبح کھانی پیٹ لیجئے اور سام میں کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد استعمال کیجئے ایک ایک چمچ یعنی پانچ سے سات گرام تک ابھی جو دوائی ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے ویڈیو شودن ویڈی کی ایک ایک گولی آپ نے لینی ہے تاجے پانی کے ساتھ میں صبح میں لے لیجئے گا ناستہ کے بعد میں رات میں کھانے کے بعد میں اس کو استعمال کر لیجئے گا ابھی جو پشپ دھنوارس ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں پشپ دھنوارس شروعات میں آپ کو ایک ٹیبلٹ لینی ہے رات میں سوتے سمیں لے سکتے ہیں آپ اور دودھ کے ساتھ میں لینا ہے مکھن کے ساتھ میں لے سکتے ہیں ملائی کے ساتھ میں لے سکتے ہیں یا شہد کے ساتھ میں یہ اس کا لینے کا طریقہ ہے اور شروعات ایک ہی ٹیبلٹ سے کریے کیونکہ کچھ مریجوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں سر میں سر میں درد یا گمیر چکر اس طرح کی سمسیاں ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو ہو سکتی ہے کئی بارے یہ کبج بھی کبج کی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ میں تو ویسے نورملی نہیں دیکھنے کو ملتی ہے کچھ مریجوں میں اس سمسیاں ہو سکتی ہیں تو میں کہتا ہوں ایک استعمال کیجئے گا زیادہ پریشانی ہے اور اگر آپ کو یہ سوٹ آجاتی صحیح طریقے سے تو دو بھی ایک صوبہ ایک سام یعنی کم سے کم تو آٹھ گھنٹے کا انتر اس کے بیچ میں رکھئے گا دوائی کے ایک رات میں استعمال کر لی تو اس طرح استعمال کریں گے اب کتنے دن استعمال کر لیں گے تو کم سے کم تو میرے حساب سے دو مہینہ استعمال ڈیڑھ مہینے استعمال کریں گے تو فائدہ مل جائے گا لیکن زیادہ پریشانی ہے زیادہ بڑی دکھت ہے کئی سالوں سے پریشانی ہے بہت ساری دوائی استعمال کی ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو تب آپ کو دو مہینہ یہ جو ہے علاج لینا ہے اب دو مہینے بعد دو مہینے تک آپ نے پریش کیا کرنا ہے میٹ مچھلی انڈا وغیرہ اس طرح کی چیزیں گرم چیزیں کھٹی چیزیں بادی چیزیں اس کے علاوہ باہر کا کھانا آپ نے جو ہے باہر کا جو فاسٹ فوڈ ہے وہ نہیں کھانا اس طرح کی چیزیں اور پیٹ کو ساپ رکھنا ہے خاص طور سے کبج نہیں ہونے دینا اس طرح کی سمسیہوں کے ساتھ میں تو آپ کو بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو اس کے فائدے مل جائیں گے تو یہ خاص طور سے جریان کے لئے تو بہت ہی بے جوڑ کام کرے گی ویسے تو ویریے بگاروں کو ٹھیک کریں گی دھات جاری ہے سوپندوس ہو رہا ہے چپ چپا پانے جارہا ہے اس طرح کی سمسیہوں میں بے جوڑ کام کرے گی اس کے علاوہ بہت ساری کئی ساری کی پریشانے اس میں بھی کام کرتے ہیں اس پر آپ ڈیٹیل ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو جن جن چیزوں کے بارے میں میں جانکاری دے رہا ہوں لیکن خاص طور سے میرا جو ویڈیو ہے خاص طور سے شکر پتن کے مریضوں کے بارے میں اور دھات سوپندوس اگر جاری ہے تو وہ بھی استعمال کریں گے ان کو بھی فائدہ مل جائے گا تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا خاص طور سے شکر پتن کے بارے میں اور ویڈیو کر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا